حضرینِ مزید اور پردنشین خباتین جسے اللہ عز و جل نے اشہرِ حج کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفظ ولا فسوق ولا جدال فی الحج سور بقرہ کی ساعتِ کریمہ میں اللہ عز و جل نے اشہرِ حج کو واضح کیا اور یہ بتلایا کہ حج کے لئے ایام تو اس کے ذلہجہ کی آٹھ تاریخ سے شروع ہوتے ہیں انہیں ایامِ حج کہا جاتا ہے لیکن حج کے مہینے کو ذلہجہ سے ذلقادہ سے ہی شامل کر لیا گیا ہے تو یہ حج کے مہینوں کی شروعات اور اس کا آغاز ہو چکا ہے گدشتہ خطبے میں ہم لوگوں نے فریضِ حج کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی حج کی فرضیت اس کی اہمیت اس کی ضرورت اور پھر کچھ اور مسائل کو بھی واضح کیا گیا تھا کہ سماج اور سوسائٹی کے وہ غریب افراد کہ جب تک وہ حج کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو حج کے برابر ثواب حاصل کرنے کے کچھ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ گھر بیچے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سے حج کی فرضیت ساقت نہیں ہوتی ہے لیکن ثواب ملتا ہے اتنا دوبارہ اللہ عز و جل کسی کو بھی اس کی زندگی میں جب وہ سہولتیں دے دیں اور وہ چیزیں آ جائیں کہ جن سے حج فرض ہو تو واپس حج فرض ہو جائے گا وہ ثواب مل جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرضیت ختم ہو جائے گی آج کی اس خطبے میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب اور کیسے ادا کیا ہمیں جو باتیں ثابت ملتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دس ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج کی ادایگی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمرے چار کیے ہیں اور نبی نے جو حج کیا ایک ہی حج ثابت ہے اور اسی کو حجت الودا کہا جاتا ہے ودا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو الودا کہنا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو الودا کہا تھا اور اس حج کے بعد آپ آئندہ ہی سال سن کیارہ ہجری کو ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ربی الول کی بارہ تاریخ تھی پیر کا دن تو اسی لیے کہ آپ نے مسلمانوں کو الودا کہا یا امت کو الودا کہا اور آپ اس کے بعد بہت جلد ہی اللہ سے جاملے اسی لیے اس حج کو حجت الودا کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو مسلمانوں میں اعلان کرا دیا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں اور لوگ جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتے ہوں وہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں صحابہ کے لیے اس سے بڑی سعادت اور خوشنصیبی کی کوئی بات نہ تھی کہ ان کا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ ادا ہو لہٰذا ایک بڑی تعداد مدینہ اور اس کے اطراف میں جو صحابہ موجود تھے وہ سب آپ کے ساتھ شریک ہو گئے اور حج کے سفر کے ساتھ ہی بن گئے زلقادہ کی پچیس تاریخ تھی اور سن دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ کا دن تھا آپ نے زہر کی نماز کے بعد مدینہ سے کوچ کیا یعنی حج کے سفر کا آغاز ہوا نبی نے حج پر نکلنے سے پہلے ابو دوجانہ انساری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا ذمہ دار بنایا کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ مدینہ کی ذمہ داری سمحالیں گے اور نبھائیں گے جب بھی نبی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ کسی نہ کسی صحابی کو اپنی جگہ اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے نبی کے سفر پر روانہ ہوتے ہی جیسے جیسے آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا لوگ آ کر کے قبیل قبیلوں سے جو دین میں داخل ہو چکے تھے اور اس وقت جزیر عرب تقریباً تمام دین میں داخل ہو چکا تھا آپ کے ساتھ شریک اور شامل ہوتے رہے زہر کے بعد آپ نکلے اور تقریباً اصر کے وقت آپ ذو الحلیفہ پہنچ گئے کہ جہاں جو مقات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اصر کی نماز ادا کی وہیں آپ نے قیام کیا مغرب شاہ فجر بھی آپ نے ادا کی اور رات قیام کرنے کے بعد صبح زہر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے جسم پر خوشبو ملا آپ کے سر پہ بھی اور آپ کے داڑھی میں بھی وہ مشک اور دیگر کئی ایک خوشبو تھی جن کا ایک مکشر تھا جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کو لگایا گیا لہذا اس سنت سے اور اس حدیث سے نبی کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھنے سے پہلے جب وہ غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پر اپنی داڑھی اور اپنے سر پر خوشبو مل سکتا ہے بلکہ اس کو ملنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اس کے بعد آپ نے زہر کی نماز ادا کی اور آپ نے احرام باندھا اور پھر آپ نے حج اور عمر دونوں کی ایک ساتھ نیت کی اور تلبیہ بھی پکارا یہاں سے کچھ اور باتیں میں واضح کر دوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے بعد آپ نے اس خوشبو کے اثر کو ختم نہیں کیا احرام کے بعد بھی آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی داری سے خوشبو کا اثر دکھائی دے رہا تھا آپ کے سر سے بھی خوشبو کا اثر دکھائی دے رہا تھا جو مالا گیا تھا جو استعمال کیا گیا تھا لہٰذا خوشبو بعد میں آئے کوئی فرق نہیں ہے احرام کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا ناجائز ہے پہلے جو کیا گیا اس کے بعد اس کا اثر دکھائی دے یہ خوشبو آئے کوئی حرج نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز کے بعد احرام باندھا اور تلبیہ آپ نے پکارا احرام باندھنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کا جو چلن اور رواج ہے ہمارے ہاں وہ نبی سے ثابت نہیں ملتا ہے آپ نے زہر کی نماز عدا کی تھی اور اس کے بعد آپ نے احرام باندھا یا احرام باندھنے کے بعد آپ نے زہر کی نماز عدا کی تھی اور آپ نے تلبیہ پکارا تھا وہ زہر ہی کی نماز تھی احرام کی دو رکعت نماز کے نام سے جو بہت اسرار کرتے ہیں لوگ یا ارپورٹ پر یا اپنے گھر میں یا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کر نکلنے کے لئے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد اگر آپ کو احرام باندھنے کا موقع ملے الحمدللہ سنت مل جائے گی اگر وہ موقع نہیں ہے کہ جیسا کی ہم پابند ہوتے ہیں اپنے سفر کے وقت کے یا فلائٹ کے ٹائمینگ کے تو ہمارے لئے جو بھی وقت ہے کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی حج اور عمرہ دونوں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کا چانور تھا عام لوگوں کے لئے نبی نے یہی نصیحت فرمائی کہ جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ صرف عمرے کی نیت کریں گے ہم لوگ جس کو حج تمتو کہتے ہیں یہی افضل ہے آپ نے کہا بھی ایک جگہ آگے جا کر کے کہ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حج تمتو ہی کرتا یعنی پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور عمرہ کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آدمی آزاد ہو جاتا ہے ذلہجہ کی آٹھ تاریخ سے پھر دوبارہ وہ نہا دھو کر کہ احرام کو استعمال کرتا ہے اور منا کے لئے روانہ ہوتا ہے یہ ہے حج تمتو کی ترتیب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ اونٹنیا آپ کے ساتھ تھی یہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے تو اس لئے آپ کو دونوں کے لئے نیت کرنی پڑی حج اور عمرے کے لئے آپ روانہ ہوئے مکہ کی طرف قدید نام کی ایک جگہ ہے وہاں پہنچے گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ سے آپ آہستہ آہستہ قریب ہوتے جا رہے ہیں ایک عورت نے اپنے حودج سے جس میں وہ اس زمانے میں سواریوں پر وہ رکھا جاتا تھا خاص قسم کا جس میں عورت جو سفر کرتی تھی وہ اس میں ہوتی تھی وہ اس کے لئے پردے کا انتظام ہوتا تھا امہات الممنین رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سفر کرتی تھی اور حج میں نبی کے ساتھ پوری امہات الممنین تھی آپ کے ساتھ تھی تو وہاں پر قدید نامی جگہ میں ایک صحابیہ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہہ الہذا حج کہ کیا اس بچے کے لئے بھی حج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نعم ولکی عجر ہاں اس بچے کے لئے بھی حج ہے اور تمہارے لئے عجر بھی ہے کہ تم اس بچے کے لئے اتنی قربانی دوگی یا محنت اور مشقت کروگی بچے کا حج بھی ہوگا اور تمہیں اس پر سباب میں ملے گا واضح رہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے یا بچیاں بلوغت سے پہلے حج کر لیتی ہیں یا کر لیتے ہیں یا عمرہ تو ایسی صورت میں حج ان کا ہوگا سباب ان کو ملے گا ماں باپ بھی عجر کے حقدار اور مستحق ہوں گے انشاءاللہ لیکن بلوغت کے بعد اگر اللہ نے دوبارہ ان کو سہولت دی تو حج دوبارہ فرض ہو جائے گا نبی نے اس صحابیہ کو ایک مسئلہ بتلایا پھر آگے چل کر کہ قبیل خسام کے ایک عورت نے اس قبیل خسام کے عورت نے بھی ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہا یا رسول اللہ اِنَّ فَرِيزَتَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَىٰ عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ عَبِي شَيْخًا قَبِيرًا لَا اِسْتَطِعُ عَنْ يَسْتَبِي عَلَى الْرَاحِلَةِ یہ الفاظ ہیں حدیث کے صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے بندوں پر جو حج فرض کیا ہے یہ فرضیت میرے والد کے اوپر اب عائد ہوئی یہ فرضیت میرے والد کے اوپر بھی اب لاغو ہوئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے والد اس قدر ضعیف اور بڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ سباری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں وہ سباری پر بیٹھ نہیں سکتے یعنی اپنے گھر سے نکل کر بیٹ اللہ آئیں اور حج کی فرضیت ادا کریں اب ان میں وہ طاقت باقی نہیں رہی صحابیہ یہ کہ کر کے نبی سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں حج بدل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی پوری اجازت ہے حج بدل ایک عورت بھی کر سکتی ہے مرد تو کر ہی سکتا ہے کہ جس طرح صحابیہ نے اپنے والد کی طرف سے حج بدل کیا لیکن حج بدل کرنے کے لئے یا عمرہ کسی کی طرف سے بدل کرنے کے لئے عمرہ بھی جائز ہے لازم ہے کہ یہ حج یا عمرہ کرنے والا پہلے اپنا حج اور عمرہ کر چکا ہو تلبیہ اس کی طرف سے پکارنی پڑے گی لبائک اللہم حجن عن فلا کے ساتھ کہ جس کے لئے آپ حج کر رہے ہیں اس کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھیں صرف نام کی ایک جگہ ہے وہاں آپ نے قیام کیا اور آپ وہاں ٹھہرے مکہ سے اور قریب ہو گئے وہاں خیمہ لگایا گیا آپ اپنے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے ازواج متحرات کا بھی خیمہ تھا ان کا الگ لگا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی خیمے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی تو نبی نے پوچھا کہ کیا تمہیں ناپاکی لاحق ہو گئی یعنی ایک ایام حیث ان کا شروع ہو گیا جبکہ وہ بھی احرام کی حالت میں تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں تو نبی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹیوں کے لئے یہ رکھا ہے تمہارے اوپر بھی وہ چیز آگئی ہے کوئی بات نہیں تم سب کچھ کرنا بیت اللہ میں داخل نہیں ہونا اور تم اپنے اس عمرے کی نیت کو انہوں نے بھی عمرے کی نیت کی تھی حج تمتو کرنا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیت کو اب حج سے بدل لو یعنی اب عمرہ نہیں اب حج کرنا ہوگا تمہیں کیونکہ عمرہ کرنے کے لئے بیت اللہ میں داخل ہونا ہوگا اور اس حالت اور اس قیفیت میں خاتون بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ نے انہیں روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذلہجہ کی چار تاریخ تھی گویا آٹھ دنوں کا سفرتے ہوا مدینہ سے مکہ کا ذلہجہ کی آٹھ تاریخ تھی فجر کے بعد اچھی طرح سے صبح روشن ہو چکی تھی آفتاب یا سورج مکمل طریقے سے چمک رہا تھا آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تواف کے ساتھ اپنے عمرے کے عمل کا آغاز کیا اور عمرے کی شروعات تواف سے ہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسوط کے پاس آئے آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اونٹنی پر سوار ہو کے آپ تواف کر رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی نبی نے اس چھڑی سے حجرِ اسوط کو چھوا اور پھر اس چھڑی کو بوسا دیا اور اس طرح آپ نے اپنے تواف کی شروعات کی اگر ڈائریکٹ ہم بوسا دے سکتے ہیں جو کی آج کل بہت مشکل کام ہے زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر بوسا ڈائریکٹ دے سکتے ہیں تو الحمدللہ نہیں تو اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس سے اگر حجرِ اسوط کو چھو سکتے ہیں تو پھر اگر وہ چیز حجرِ اسوط کو چھو گئی تو پھر ہمیں اس کو چومنا جائز ہے اور بوسا دینا سنت ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دور سے ہی لوگ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور وہاں پہنچ نہیں سکتے اور کوئی حرج نہیں یہ بھی جائز ہے لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا گیا اور وہ ہاتھ ہمارا حجرِ اسوط کو چھوہ نہیں ہے تو پھر اس کو بوسا نہیں دینا چاہیے لوگ بوسا دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نبی نے اپنی چھڑی سے حجرِ اسوط کو چھوہ اور بوسا دیا اور پھر آپ نے اپنے تواف کی شروعات کی شروع کے تین چکر جسے رمل کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز چلنا آپ نے اس طرح تواف کیا اور دورانِ تواف رکنِ یمانی اور حجرِ اسوط کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار آپ نے یہی دعا پڑھی تواف کے دوسرے اور حصوں میں تواف کے دوران ساتوں چکر میں آپ نے کوئی خاص دعا نہیں پڑھی لہٰذا تواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے رکنِ مانی اور حجرِ اسوط کے درمیان ہی ربنا آتینا فی الدنیا ثابت ہے لہٰذا اس دوران اسی کو پڑھنا چاہیے باقی اور جو حصے یا اور جو ایریاز آتے ہیں ان میں کیا پڑھنا چاہیے آپ آزاد ہیں جو اللہ سے دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں آپ جو ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے آپ قرآنِ کریم کی تلابت کر سکتے ہیں ضروری گفتگو ہے تو ضروری گفتگو بھی کی جا سکتی ہے عام طور پر اس کو جائز سمجھ کر کے آسان لے کر کے آپ فون پر بات کرنا اور دیگر اور چیزوں میں اپنے آپ کو انوالف کرنا غلط ہے کہ آپ بیت اللہ میں خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں احترام ہونا چاہیے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے شائر اور اس کی نشانیاں ہیں جو شخص ان کی تعظیم کرے تو تقویٰ اور پرحزگاری اسی میں ہے لوگ اب تعظیم کرنا یہ ہمارے دلوں سے وہ احترام اور وہ تقدس اور وہ عظمت مٹتا جا رہا ہے ہر ہر قدم پر فوٹو اور سیلفی لیتے ہیں اور اس کو شوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے جائیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اب کس کو دکھانا چاہتے ہیں تعظیم دلوں سے مٹتی جا رہی ہے وہ جو احترام ہونا چاہیے دل کی جو قیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی ہے اب لوگ اس کو پکنک سپارٹ سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح کی حالت جس کو آپ گرمی کی چھٹی بیتانے گئے ہیں اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں بلکل صحیح اور درست نہیں ہے آپ عظمت کا خیال رکھیں نبی نے ساتوں چکر مکمل کیا پھر اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آیا اس آیت کی آپ نے تراوت کی آپ نے دو رکات نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ نے زمزم کو پیا آپ نے سر پہ بھی ڈالا اور پھر آپ نے صفا کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا یہ پڑھتے ہوئے یہ پڑھ کر آپ نے فرما کہ میں بھی وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے یعنی اللہ نے صفا سے اللہ نے شروعات کی ہے میں بھی اپنے سعی کی شروعات صفا سے کروں گا آپ صفا پہنچیں لہٰذا یہ آیت ایسا پڑھ کر کے صفا پر جانا چاہئے آپ نے اپنا چہرہ یا اپنا روح خانے کعبہ کی طرف کیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی مشہور دعا جس میں خالصتاً اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کا بیان ہے اور حج کی اندر آپ یہ دیکھیں گے قدم قدم پر توحید کی ہی قواہی توحید کی ہی شہادت اللہ کی عظمت کی ہی بڑائی اور بلندی ہر قدم پر آپ کو یہی ملے گا اور یہی ہونا چاہئے بلکہ مومن کی زندگی میں ہر جگہ یہی ظاہر ہونا چاہئے کہ اللہ کی بڑائی اس دل پر ہمیشہ قائم رہے اس زبان پر جاری رہے عمل میں دکھائی دے اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر ہم اپنی بڑائی کسی اور کی بڑائی میں نہ لگیں اللہ کی توحید کا یہی تقاظہ ہے آپ نے یہ دعا پڑھی اور دوسری آپ نے اور بھی دعائیں پڑھی آپ نے پھر مروہ کی طرف کوچ کیا نشیب میں یعنی جو ڈاؤن حصہ تھا وہاں پہنچ کر آپ نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کیا جو کہ آج کر امارت بن جانے کی وجہ سے وہ سب کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اب گرین لائٹس دکھائی دیتی ہیں اس جگہ پر وہاں تیز چلنا چاہئے پھر آپ نے مروہ پر بھی پہنچ کر اسی طرح کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا وہی دعا پڑھی جو آپ نے صفحہ پر پڑھی تھی اور پھر وہاں سے صفحہ پر واپس آئے اس طرح آپ نے ساتھ چکر مکمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر کو مڑایا اور واپس اپنے خیمے میں چلے گئے یہاں پر بھی آپ نے صحابہ سے یہی کہا کہ جو لوگ جن کے ساتھ جانور نہیں ہے قربانی کے انہیں چاہیے کہ ان کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے اپنے احرام کو اتار دیں اور وہ ساری چیزیں جو پہلے سے اب رکاوٹ ہو چکی تھی احرام کی وجہ سے ان کے رساب جائز اور حلال ہو جائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ونورہ دونوں کا ایک ساتھ دونوں کے لئے نیت کی تھی آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لئے آپ نے آپ حلال نہیں ہو سکتے تھے یعنی احرام آپ نے نہیں اتارا آپ اپنے خیمے میں ہی مقیم رہے پھر اس کے بعد یوم التربیہ جسے کہتے ہیں ذلہجہ کی آٹھ تاریخ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس صحابہ کے ساتھ اپنے حج کا آغاز کیا فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد سورج کی طلوع ہونے کے بعد آپ پھر مناہ کے لئے ربانہ ہوئے جتنے لوگوں نے عمرہ کر کے اپنے احرام کو اتار دیا تھا پھر انہوں نے واپس غسل کیا احرام کو استعمال کیا اور مناہ کی طرف ربانہ ہو گئے مناہ میں پہنچ کر زہر اثر مغرب اشاہ اور فجر یہ ساری نمازیں آپ نے ان کے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کی اور آٹھ تاریخ کے بعد اب یہ نو تاریخ ہو گئی صبح فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عرفات کے لئے ربانہ ہو گئے مقام عرفات میں ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچے تھے بلکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمرہ میں ٹھہرے وہاں آپ کے ٹھہرنے کے لئے جگہ رکھی گئی تھی یعنی اس کا انتظام کیا گیا تھا آپ نمرہ میں ٹھہرے اس کے بعد زوال جب ختم ہوا زوال کے بعد پھر واپس آپ کی سواری کو تیار کیا گیا قصوہ کو اور آپ سوار ہوئے اور پھر آگے بڑھے اور عرنہ نام کی ایک وادی ہے اس وادی میں ٹھہرے آج کل یہ سارا حصہ عرفات کے اندر شامل ہو گیا اس لئے ہمیں یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا میدان عرفات کے اندر سب لے لیا گیا اس لئے یہ بازے نہیں ہوتا لیکن یہ سب الگ الگ حصے الگ الگ بادیاں ہیں آپ عرنہ میں ٹھہرے وہاں آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا اور وہ ساری باتیں آپ نے دہرائیں شاید آپ کی زندگی کا یہ طویل ترین خطبہ ہے آپ نے وہ ساری باتیں دہرائیں جو پہلے آپ نے کئی موقعوں پر صحابہ کو نصیحت کی تھی اور آپ نے آپس میں بھائی چارگی اور محبت کا بہت پیغام عام کیا اور یہ واضح کیا کہ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے بھی سیکھ لو مجھ سے حج کے طریقے بھی سیکھ لو کیوں کی شاید شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہو کہ اس کے بعد آپ مجھے حج میں دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا آپ نے خدبہ دیا پھر اس کے بعد آپ میدانِ عرفات میں داخل ہو گئے اور چبلِ رحمت کے پاس پھر آپ نے اپنی اُٹنی کو بیٹھایا اور پھر اپنے لوگوں کو نصیحت کی آپ نے کئی جگہوں پر خدبہ دیا منامے بھی آپ نے خدبہ دیا ہے واپس آنے کے بعد دوبارہ منامے آنے کے بعد اور عرفان میں نبی نے زہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع اور قصر کے ساتھ ادا کیا ہے لہٰذا دونوں نمازیں زہر اور عصر کو جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنی چاہیے وہاں جا کر حجت نہیں کرنی چاہیے لوگ حجت کرتے ہیں اور حجت کس بات پر ہے کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے حجت صرف اس بات پر ہوتی ہے ہمارے امام اور آپ کے امام اسی بات پر حجت ہوتی ہے ہمارے امام اور آپ کے موہ یہاں سے جو کان گھما کے یا پھوک کر کے یا ٹائٹ کر کے بیجا جاتا ہے وہی لے کر کہ وہاں حجت شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دوسرا امام نہیں ہے آپ ہی امام اعظم ہیں آپ ہی انسانوں کے اور جنوں کے اور آخری وقت تک قیامت کے صبح تک آپ ہی امام ہیں اور آپ ہی کی سنت و سیرت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے نبی نے جمع اور قصر کے ساتھ دو دو رکعت زہر اور پھر دو رکعت اثر کی ادا کی وہ اسے ہی کرنا چاہیے اور آپ ٹھہرے رہے اور آج کے دن یعنی ذلہجہ کی نو تاریخ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے حج کا سب سے عظیم ترین دن ہے کہ جس کا وقوف عرفہ چھوٹ جائے گا اس کا حج ہی ختم ہو جائے گا لہٰذا سورج جوبنے سے پہلے میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح ضرور انسان کو پہنچنا ہے سورج جوبنے کے بعد پھر آپ مزدالفہ کے لیے ربانہ ہویا اور مزدالفہ میں پھر آپ نے مغرب اور عشاء دونوں کو چمع اور قصر کے ساتھ ادا کیا وہیں آپ رات چہرے عورتوں کو اور بچوں کو جو کمزور تھے آپ نے انہیں اپنا نکلنے سے پہلے ہی حکم دے دیا کہ لوگوں کی بھیر سے بچنے کے لیے اور آپ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے آپ لوگ پہلے ہی نکل جائیں عرفات سے نکلنے کے لیے آپ نے پہلے ہی انہیں کہا لیکن یہ آپ نے نصیحت کی کہ سورج نکلنے سے پہلے جمرے کو کنکری نہیں مارنا رات آپ نے مزدالفہ میں جو گزاری مغرب اور عشاء آپ نے ادا کی اور آپ ٹھہر گئے کچھ اور ایکسٹرا عبادت اور نہیں فجر آپ نے ادا کی فجر کی ادائیگی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد واپس نکلیں اور راستے میں آپ نے کہا کہ میرے لئے کنکرییاں چنلی جائیں پھر آپ کے لئے ساتھ کنکرییاں لے لی گئیں آپ منا پہنچیں جو زلہجہ کی اب دس تاریخ ہو چکی ہے اور آج حج کا سب سے بڑا دن ہے سب سے بڑا دن اس اعتبار سے کہ زلہجہ کی دس تاریخ کو چار بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں بعد میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ ان کاموں کو تھوڑا آگر آگے پیچھے بھی ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے یا گیارہ بارہ تاریخ تک بھی اگر کسی وجہ سے مؤخر کیا گیا تو بھی حج پر آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن نبی نے زلہجہ کی اسی دسمی تاریخ کو ہی یہ چاروں کام کیا تھا اگر ہو سکے تو بہتر ہے نہیں تو مجبوری پر شریعت نے اس کی رخصت دی ہے نبی نے خود رخصت دی ہے آپ نے وہاں پہنچ کر پھر جمر اقبا کو جو بڑا جمرہ آپ نے اس کو کنکری ماری اور کنکری مارنے کے بعد پھر آپ نے تباہ پر احفاظہ کیا واپس آپ پھر مینا میں آئے آپ نے اپنا سر مڑایا اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی پھر قربانی کرنے کے بعد سر مڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ترسٹھ اونٹوں کو زباہ کیا اور باقی اونٹوں کو علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیا نبی نے اپنی طرف سے اکیلے سو اونٹوں کو قربان کیا ازواد متحرات کے لئے بھی الگ جانور دئیے گئے اس کے بعد آپ نے اپنا سر مڑایا پھر اس کے بعد آپ ٹھہرے رہے گیارہ بارہ تیرہ ذلہجہ تک جسے ہم ہم لوگ ایام التشریخ کہتے ہیں آپ نے اعلان کرایا کہ یہ ایام التشریخ کھانے پینے کے دن ہیں یہاں روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران خاصوں سے عرفہ کے میدان میں آپ کو یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں یا کی نہیں آپ کو ایک گلاس دودھ پہ ایک پیالہ دودھ پیش کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر موجود خطبے کے دوران آپ نے اس دودھ کو نوش کر کے یہ واضح کیا کہ میں روزہ نہیں ہوں روزہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حج میں نہیں ہیں جو حج میں موجود ہیں ان کے لئے نہیں وہی سب سے بڑی ان کی عبادت ہے نبی نے اس دس تاریخ کو جو ذلہجہ کی دس تاریخ ہے منا کی جگہ ہے آپ نے وہاں پر بھی خطبہ دیا اور وہاں پر بھی لوگوں کو نصیحتیں کی وہ ساری باتیں جو پہلے آپ نے کہی تھی دوبارہ دہرائیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی تعداد تھی جیسا میں نے ذکر کیا بعض مورخین نے یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک لاکھ چودہ ہزار اور بعض نے کہا کہ ایک لاکھ بیس ہزار جو بھی کم و بیش کی تعداد رہی ہو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ تھے ایک لاکھ چودہ ہزار یا اس سے بھی زیادہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ تھے نبی نے وہاں پر تمام مجمع سے تمام صحابہ کی تعداد سے اپنے اپنا خطبہ دینے کے بعد ان سے شہادت اور گواہی بھی لی آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دے کر بھیجی تھی کیا میں نے نبوت و رسالت کی اس ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے کیا میں نے وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے تمام صحابہ نے کہا کہ قد ادیتا و بلغتا و نصحتا کہ یقینا آپ نے ہماری نصیحت خیرخواہی اور دین کی تعلیم دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے آپ نے سب کچھ کیا ہمارے لیے آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت کیوں لی آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اللہ ہم اشہد اے اللہ تو بھی اس بات پر گواہ ہو جا یہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ گواہی دیتے تو بھی گواہ ہو جا کہ تو نے میرے لیے جو ذمہ داری رکھی تھی میں نے اسے نبھا دی اور ادا کر دیا آپ وہاں تیرہ ذریجہ تک ٹھیرے رہیں پھر آپ واپس مکہ کی طرف آئے وہاں قیام کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ پھر مدینہ کیلئے روانہ ہو گئے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج مکمل ہوا اور اس حج میں کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کے قلت کے پیش نظر ساری تفصیلات نہیں آسکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا بھی یہ حج مکمل ہوا اور اسی کو ہم کہتے ہیں حجت الودا ہمیں اپنی تمام عبادت میں حج ہو یا عمرہ ہو یا نماز ہو یا زکاة ہو یا روزہ ہو عبادت ہو کسی بھی طرح کی زندگی روز مرہ کی زندگی کے معمولات ہوں ہمارے لئے ایک ہی دستور ہے ہمارے لئے ایک ہی قانون ہے ہمارے لئے ہدایت و نصیحت کا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے اسی حجت الودا کی خدمے میں یہ بات بھی کہی تھی کہ میں تمہارے لئے دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر لن تضلو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دو باتوں کو تھامے رہو گے اور مضبوطی کے ساتھ انہیں پکڑے رہو گے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں نبی کے طریقے نبی کی سنت تو نبی کے عمل کو جانے اللہ کی حکم کو جانے اور اسی حکم کے مطابق جو اللہ کا حکم ہو یا نبی کا حکم ہو ہم اپنی زندگی کے سارے عمل کو کریں اور کرتے جائیں اور اسی پر قائم رہیں اور اسی پر موت ہو اور اسی پر خاتمہ ہو اللہ سے یہ دعا بھی کریں یہی توحید ہے اور یہی سنت ہے ورنہ دنیا میں اختلافات کی بھرمار ہے دنیا میں اپنی 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 اپنین اور رائی کی بھرمار ہے کسی شخص کی اوپینین اور رائے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی سنت اور آپ کی ہدایت ہمارے لئے بہت کافی ہے یہی نجات کا ذریعہ اور یہی کامیابی کا ذریعہ اور اسی سے گمراہی سے ہم بچ سکتے اور صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہیں ورنہ ہمیں اپنی خوبصورت باتوں سے دنیا بھر میں ہزاروں لوگ ہیں جو گمراہ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو توحید پر مضبوطی عطا فرمائے اللہ عز و جل ہم سب کو توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے ہماری زندگی کے ہر عمل میں توحید سب سے واضح ہو اور سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اے اللہ ہمارے لئے کبھی محبوب نہ ہونے پائے ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی ہدایت اور آپ کا طریقہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان اور توحید پر قائم رکھے ہماری نسلوں کو بھی ایمان اور توحید پر قائم رکھے ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور آفیت میں جگہ دے ہم سب کو خیر کے زندگی نصیب فرمائے ہماری دنیا کو بھی امن سے بھرپور کر دے ہماری آخرت کو بھی خیر سے و نجات سے بھرپور کر دے اللہ عز و جل ہمیں عزت اور سرفرازی کے زندگی نصیب فرمائے زلت اور رسوائی سے ہم تمام کو محفوظ رکھے آمین قول قولی حیدہ و استغفر اللہ لی و لکم لی سائر المسلمین